شہیدوں کے پریوار والوں کی یہ ویڈمبنا ہے سرکار نے مدد کے وعدے کہی کیے ملا کچھ بھی نہیں آج بھی شہید دھرمپال سینی کا پریوار معافضے کا انتظار کر رہا ہے پٹھانکوٹ حملے میں شہید ہوئے گھرسیوک کے پریوار والوں کیوں بھی مدد کا وعدہ کیا گیا تھا اب شہید کے پتا سچا سنگھ کہتے ہیں کہ سب وعدے اور تاوے صرف اپنی واہواہی کے لیے تھے ایک جو چھوٹا سا کام ہے کیا ہے اس میں ایک کوئی کا تقویٰ لیا ہے یہ لیا ہے وہ لیا ہے یہ کیا ہے چھوٹا سا کام کرتا ہے تو اس کو دیتے ہیں دس کروڑ بیس کروڑ پندرہ کروڑ کوئی کہیں سے دیتا ہے جو صحید ہوتے ہیں جو دیس کے لیے کروانی کرتے ہیں دیس کی جان بجاتے ہیں جس صحیدوں کے سر پر یہ راج کر دے ہیں لوگ ان کے لیے بیس لاکھ ہے دس لاکھ ہے پندرہ لاکھ ہے جمہو کشمیر کے اوری میں آتنکوادی حملے میں 18 شہید جوانوں کے پریوار والوں سے بھی ایسے ہی وادے کیے گئے ہیں راج سرکاروں نے مدد دینے کا اعلان کیا ہے کیا ان پریواروں کو بھی سرکاری مدد کے لیے برسوں انتظار کرنا ہوگا زی نیوز نے کل رات 8 بجے پرمکتہ سے اس مددے کو اٹھایا سوال اٹھایا کہ شہیدوں کے پریوار والوں کی مدد کے لیے کوئی پولیسی فریموک کیوں نہیں ہے شہادت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن جنہوں نے دیش کے لیے اپنی جان دی کیا ان کے پریوار کی پوری ذمہ داری اٹھانا سرکاروں کا کام نہیں ہے اسی دیش میں اولیمپک میں میڈل جیت کے لوٹنے پر یا کرکٹ کا ٹورمنٹ جیت کے لوٹنے پر کھلاریوں کو کروڑوں روپے ملتے ہیں لیکن شہیدوں کو معافضہ دینے میں کنجوسی برتی جاتی ہے کھلاری کسی بھی راجی کا ہو باقی راجیوں میں بھی انعام دینے کی ہوڑ لگ جاتی ہے ایسے میں جو جوان دیش کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مائی باپ پننے کو تیار کیوں نہیں ہوتا شہیدوں کی پریواروں کی دیکھ ریک پر سبھی سرکاریں ساتھ آ کر کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی ہے مدے پر سب کی رائے ایک جیسی رہی اٹھائے گئے سوالوں پر سبھی نے زی نیوز کی تاریف بھی کی میں سب سے پہلے تو سرویت جی آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آج میں کافی مصروف تھا اور شاید پروگرام میں نہ آتا لیکن جب میں نے یہ سنا کہ آپ کا آج یہ ٹاپک ہے تو میں نے یہ تیہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے اس لیے کہ میری بھاونہ بھی تقریباً وہی ہے جو ہمارے تین پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمارے پینل پر ہیں اور جو آپ نے کہا وہ بھاونہ میری بھی ہے رویت جی پہلی بار کسی اینکر کی سم مل کر کے تاریف کر رہے ہیں اس اچھی بات کے لیے کہ آپ نے واقعی میں بہت شاندار وشہ پہ آج بحث شروع کی ہے بحث میں سب ہی نے شہیدوں کے لیے دونوں ہاتھوں سے مدد اور سممان کی بات کی سمجھ سمجھ پر شہیدوں کے پریوار کے لیے مدد کے اعلان بھی کیے گئے لیکن کیا ایک بھرے پورے پریوار کے لیے دس بیس لاکھ روپیے کافی ہے کھیل میں جیتنے والے کھلاڑیوں پر پیسوں کی برسات ہوتی ہے انہیں سرکاری نوکری دی جاتی ہے تو کیا سیما پر شہید ہونے والے سینک کے پریوار کے لیے سرکاروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے دیش کے لیے شہادت دینے والے سینک کا پریوار بینا مدد کیوں اس طرح جینے کو مجبور ہوتا ہے زی نیوز نے یہ سوال اٹھایا لہٰذا یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم شہیدوں کے پریواروں کے لیے مدد کے اعلانوں کی اصلیت آپ کے سامنے رکھیں پٹھانکوٹ آتنگ کی حملے میں شہید ہوئے کمانڈو گرسیوک سنگ کے پریجنوں کو سرکار اور سینہ نے جتنی مدد کا اعلان کیا تھا وہ دونے مل گیا لیکن جن ماتا پتا کو کمانڈو گرسیوک سنگ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کمانڈو گرسیوک سنگ کے پتا پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا پالسی فریمورک نہیں ہونا چاہیے کہ بوڑے ماتا پتا کو کچھ سہرہ مل جائے شہید کے بچوں کے بہشے کے لیے سرکار کچھ کر دے ان کا سرکار خیال رکھے اسی سال جنوری میں پتھان کوٹ اہربیس میں ہوئے آتنکی حملے میں پہلی بار کروڑ فورس کے کمانڈو گرسیوک سنگ شہید ہوئے گرسیوک سنگ کو پانچ گولیاں لگی تھی پورے راج کیے سمبان کے ساتھ گرسیوک سنگ کو انتیم ویدائی دی گئے کمانڈو گرسیوک سنگ اپنے پیچھے اپنے بوڑے ماتا پتا کو چھوڑ گئے انتیم سنسکار میں سینہ آم لوگ اور نیتا بھی جھٹے تھے اس وقت بھی بڑے بڑے وادے کیے گئے کچھ وادے پورے بھی کیے گئے سرکار نے بیس لاکھ روپے دینے کا وادہ کیا تھا اسے پورا کیا سینہ کی طرف سے بھی گرسیوک سنگ کے پریوار کو مدد دی گئے کچھ نیتا ایسے بھی تھے جنہوں نے واہ واہی لوٹنے کے لیے وادے کیے اور بھول گئے کٹاریا صاحب آئے گیارہ لاکھ رپیہ یہ بول کر گئے گئے تھے کہ ہم میموریل ایک سکول کے اندر میموریل کمرہ بنائیں گے گرسیوک کے نام پر تو ہم گیارہ لاکھ رپیہ دے ہوں گا میں تو پرنیم سنگھ چندو ماجرہ جی جو پنجاب کے سانسد ہیں وہ بھی پانچ لاکھ بول کر گئے تھے تو نہ ہی چندو ماجرہ جی نے دیا ہے اور نہ ہی کٹاریا صاحب جی نے دیا ہے شہید گرو سیوک سنگھ کے پتا سچا سنگھ نے کہا کہ بیٹے کی شہادت کے بعد مدد ملی لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ کیا پیسوں کی یہ مدد زندگی بھر کے لیے کافی ہے کسی بھی شہید کے بوڑے ماتا پتا کے لیے ان پیسوں کا کیا مول ہے ماتا پتا کو کیا ملتا ہے جبکہ دیش کے لیے بیٹے کو وہ تیار کر کے بھیجتے ہیں سرکار کو اس اور بھی دھیان دینا چاہیے کہ بیٹے کی شہادت کے بعد ماتا پتا کا شہید کے بچوں کا خیال کون رکھے گا کہ ان کے لیے ایک عربر بیا بھی کام ہے ان کی جان کا وہ اگر دیکھا جائے تو ایک عربر بیا بھی کام ہے اگر ان کو عربر بیا بھی ملے وہ بھی کام ہے جب جد کی ان کے ماں اور باپ ان کی طرف کوئی سرکار دیکھتی بھی نہیں ہے امبالا کے گرنالا گاؤں کے رہنے والے شہید گرو سیوک کے گھر کے پاس واری سڑک کا نام شہید گرو سیوک مارک کر دیا گیا سرکار کی طرف سے دی گئی دھنراشی بھی ختم ہو گئی اب کیا آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سچہ سنگھ کی شکایت یہ بھی ہے کہ کھلاڑیوں کو کھیل میں میڈل لانے پر کروڑوں ملتے ہیں سرکاری نوکری بھی ملتی ہے لیکن شہید کو ایکسیڈنٹ جیسی موت کا معاوضہ ملتا ہے کیا ایسی کوئی سرکاری پولیسی نہیں بنای جانی چاہیے جس سے شہید فوجی کے پریوار والوں کو بھی زندگی جینے کی وجہ مل سکے آمن کپور زی میڈیا امبالا پوری میں شہید ہوئے اٹھارہ جوانوں کے پریوار والوں کے لیے معاوضے کا مدہ اٹھا تو بات یہ بھی اٹھی کی کیا ایک شہید کی زندگی کی قیمت محض دس بیس لاکھ روپے ہے دس بیس لاکھ روپے کی مدد دینے کے بعد کیا ایک شہید کے پریوار والوں کے پرتیس سرکار کی ذمہ داری رسپونسیبیلٹی ختم ہو جاتی ہے حقیقت واقعی کچھ ایسی ہی ہے دوزار تیرہ میں مدہ پردیش میں بیتول کے سینک مدنلال شہید ہوئے تھے پردیش سرگان نے ان کی پکتنی کو دس لاکھ روپے دیئے اور پھر بھول گئے سنگیتہ آکے شہید مدنلال کی پتنی ہے ستائیس نومبر دوہزار تیرہ کو سی آر پی ایف میں تینات رہے سینک مدنلال بیجاپور میں نقصنیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور پیچھے چھوڑ گئے سنگیتہ اور اس کی گود میں ایک بیٹی مدی پردیش سرکار نے سنگیتہ آکے کو کارگل سہیتہ کوش سے دس لاکھ روپے کی مدد دی اور اس کے بعد سرکار بھی شہید مدنلال کے پریوار کو پھول گئی سنگیتہ پیشے سے سکشک ہیں اپنے گاؤں سے ایک سو بیس کلومیٹر دور سکول میں پڑھاتی ہیں اپنے ٹرانسفر کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن سننے والا کوئی نہیں بیٹی کی بھوشی کی چنطہ ہے لہٰذا ایک سو بیس کلومیٹر دور جا کر بھی نوکری کرتی ہیں کیونکہ پچھلے تین سالوں میں سنگیتہ کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ لوگ صرف شہیدوں کے پریوار کے کلیان کی بات ہی کرتے ہیں سر میں چاہتی ہوں کہ جسے میری بیٹی کی پڑھائی کو دیکھتے ہوئی مدھے پردیش سرکار نے دس لاکھ روپے کی رکم دینے کے بعد شہید مدرلال اور ان کے پریوار کو پوری طرح بھولا دیا کسی نے بھی ان کی سدھ نہیں لی ارشاد ہندوستانی زی میڈیا بیتول مدھے پردیش یہ حقیقت ہے اس وقت کی حقیقت